جیسے مال لو آپ کے گھر میں آپ کے دادا جی پدھار گئے ان کی باڈی تو وہیں پڑھی رہتی ہے لیکن لوگ کیا بولتے ہیں وہ یہی بولتے ہیں کہ آپ کے دادا جی تو چلے گئے آپ کے دادا جی چلے گئے تو پھر یہ جو باڈی ہے جس کو ہم نے دادا جی دادا جی کر کے بولا ہے وہ کون ہے مطلب یہ باڈی تو یہی پہ پڑھی ہوئی ہے ہمارے یہ کوئیسٹن ہونا چاہیے کہ وہ تھا پھر کون وہ کون تھا جائے جائے اس ریتھریونش آپ دیکھ رہے ہیں ایک ریجی فیلوسفی میں ہوں آپ کا دوست دوستو کو چانند اور آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں لاؤف کرما کے بارے میں کئی بار یہ لوگ بولنا سٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ لاؤف کرما نام کی کوئی چیز نہیں ہے کوئی کرم کا صدھانت نہیں ہے کوئی کرم نہیں ہے جندگی ہے مجھے لو کھاؤ پیو مستی سے رہو غلط کرو صحیح کرو بس خوش رہو تو ایسی ہماری فیلوسفی ہے اب ایسی فیلوسفی کیوں ہے کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو کہ اس نے اس کے ساتھ برا کیا اس نے اس کے ساتھ غلط کیا اس نے ہمارے ساتھ غلط کیا اور بدلے میں یہ انسان خوش ہے بدلے میں یہ انسان مست ہے مجھے لے رہا ہے جندگی کے پھر ہمیں لگتا ہے کہ پھر اس سے اچھے تو ہم ہی ہیں ہم کو بھی مطلب اپنی اور سے چاہے اچھا کریں چاہے برا کریں ہمیں کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہے اگر وہ برا کر کے بھی خوش ہے اگر وہ برا کر کے بھی ہس رہا ہے مجھے لے رہا ہے انجوئے کر رہا ہے تو ہم کیوں پریشان ہوں سمجھ رہا ہے تو ہماری فیلوسفی ایسی بن جاتی ہے ہمارا مائنسٹ ایسا بن جاتا ہے پھر ہم کو لگتا ہے کہ یہ لاؤف کرما نام کی کوئی چیز نہیں ہے کوئی کرم کا صدھانت نہیں ہے تو غلط کرو صحیح کرو بس لائف کو نا انجوئے کرو ایسی کئے باری ہم فیلوسفی بنا دیتے ہیں یا ایسی گلتیاں کر دیتے ہیں یہ بولنے کا رائٹ ہمارے پاس ہے ہی نہیں کہ لاؤف کرما ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے تب تک جب تک ہم جانتے نہیں ہیں جب تک ہم سرگیانی نہیں ہیں جب تک ہم سروجہ نہیں ہیں جب تک ہم پاسٹ کو نہیں جانتے اپنے پریجنٹ کو نہیں جانتے اپنے فیوچر کو نہیں جانتے تب تک ہمارا یہ بولنا کہ یہ ایکجسٹ کرتا ہے ایکجسٹ نہیں کرتا ہے یہ بیسلس ہے آپ خود ہی سمجھو اگر ایسا نہیں ہوتا کہ اچھے کرم کا پرنام اچھا نہ ہو برے کرم کا پرنام برا نہ ہو تو جو دنیا بنانے والا ہے وہ تو پھر بے وکوف ہو جاتا اب وہی پربوس رکشن سریمت بھگوت گیتہ میں کہتے ہیں جو بھی آپ شب کرم کرتے ہیں اچھے کرم کرتے ہیں جو بھی آپ اشب کرم کرتے ہیں برے کرم کرتے ہیں اس کا پرنام آپ کو بھوگنا ہی پڑے گا آج نہیں تو کل اگر آج آپ خوش ہو برا کر کے بھی خوش ہو تو you are happy because of your past karmas اس جنم کے نہیں پچھلے جنم کے کبھی نہ کبھی کے کرم آپ کا ساتھ دے رہے ہیں تب ہی آپ آج خوش ہو اگر آج آپ دکھی ہو بھلے آج آپ اچھا کر رہے ہو لیکن کہیں نہ کہیں آپ کے ساتھ برا ہو رہا ہے تو you are sad because of your past karmas اس میں کرموں کا کھیل ہے ہی ہے اب آپ بولو گئے اس سے پہلے ہم کھیل نہیں تھے یہ کیسے ہم مانے جیسے مال لو آپ کا گھر ہے آپ کے گھر میں آپ کے دادا جی پدھار گئے آپ کے دادا جی پدھار گئے ان کی body تو وہیں پڑی رہتی ہے لیکن لوگ کیا بولتے ہیں جو بھی آتے ہیں سانتونا دینے کے لئے یا رونے گانے کے لئے آس پاس کے پڑوسی پڑوسی جو بھی آتے ہیں وہ کیا بولتے ہیں آپ سے وہ یہی بولتے ہیں کہ آپ کے دادا جی تو چلے گئے آپ کے دادا جی چلے گئے تو پھر یہ جو باڈی ہے جس کو ہم نے دادا جی دادا جی دادا جی کر کے بولا ہے بکارا ہے اپنا پنسہ کیا وہ کون ہے مطلب یہ باڈی تو یہی پہ پڑی ہوئی ہے لیکن ہم کس کو بول رہے ہیں لوگ بول رہے ہیں کہ آپ کے دادا جی چلے گئے تو مطلب دادا جی جو تھے وہ کوئی اور تھا تو مطلب ہمارے یہ کوئیسٹن ہونا چاہیے کہ وہ تھا پھر کون تھا جیسے آج ہماری ایج چاہے کچھ بھی ہو پچیس ہو تیس ہو پیتالیس ہو پچاس ہو پچپن ہو پندرہ ہو بیس ہو جو بھی ایج ہے ہماری اگر آپ سے پوچھا جائے یا پھر آپ کے پیرنٹ سے بھی پوچھا جائے کہ یہ جو لڑکا آپ کا پچیس سال کا ہے تیس سال کا ہے یہ تیس سال پہلے کہاں تھا آپ آج پچاس سال کے ہو پچاس سال پہلے کہاں تھے کیا کر رہے تھے آج death کر گئے جیسے مال لو آج آپ کے دادا جی death کر گئے اب یہ دادا جی کہاں گئے باوڈی تو یہی پڑی ہوئے کہاں گئے کاون ہے تو یہاں پہ لائے ہاں پاس تو ہوتا ہے کیونکہ باوڈی کیا ہے باوڈی تو change ہو رہی ہے مطلب بچپن میں ہم تھے تو باوڈی ہماری چھوٹی تھی اب جوان ہوئے تو ایسا اور پھر اس کے بعد بودھے ہوئے تو پھر یسے تو کیا ہوا باوڈی تو consistently change ہو رہی ہے تو کیا ہے جو change ہو رہا ہے وہ ہم نہیں ہے جو ہم ہے وہ change ہو ہی نہیں سکتا وہ permanent ہے وہ constant ہے تو وہ change نہیں ہو سکتا تو اب ہمیں یہاں پہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کون ہیں ویسے چھوٹے موٹے کرم جتنے بھی ہم اپنی اور سے کرتے ہیں ہر ایک چھوٹا سے چھوٹا کرم ہر ایک شب کرم ہر ایک اشب کرم اس کا جو بھگتان ہے اس کا جو فل ہے وہ بھوگنا ہی پڑتا ہے انسان کو آج نہیں تو کل پکا ہے شورٹی والی بات ہے اب اس چیز کو ایک کہانی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ویسے کوئی کہانی نہیں ہے ایک ستھ گھٹنا ہے ایک بار ایک مطلب راج نگر ہے اس میں ایک چور گیا داڑھی واری ایسا رکھے اور اس نے چوری کی چوری کر کے بھاگ رہا تھا پھر اس کے پیچھے جو ہے راجہ کے جو سائنک تھے وہ پیچھے پڑے کہ اس کو تو پکڑ کے جو ہے اب کارا گار میں ڈال دیں گے اور اس کی دھولائی کریں گے جم کے پھر اس کے بعد یہ آپ فاسی کی سزا دے دیں گے اس کو اس کے بعد وہ چور جو ہے جا کے جنگل میں چھپ گیا تو جیسا اس نے داڑھی واری اور ویس رکھا ہوا تھا ویسے ہی ایک مہاتمہ جو تھے وہ اپنے دھیان میں اپنے بھاو میں نمگ رہا تھے پھر دیکھا سائنکو نے کہ وہ تو ملا نہیں چلو اس کو پکڑ کے لے چلتے ہیں ورنہ جو ہے راجہ جو ہے وہ تو ہماری دھولائی کر دیں گے یا ہمیں جو ہے فاسی پہ لٹکا دیں گے تو وہ پکڑ کے لاتے ہیں اب وہ جو سادو سنتر تھے مہاتمہ تھے وہ تو اپنے دھیان میں مز تھے انہیں لائے گیا ان سے کچھ نہیں پھر ان کو جا کے پہلے کے جمعان میں کیا سولی سے ایسے لٹکا دیا جاتا تھا ایسے گدا دوار سے پیچھے والے سے ہپ ہپ کی سائٹ سے تو پھر اس کے بعد ان کو ایسے ٹانگ دیا گیا پھر وہ تو اپنے دھیان میں بڑے سدھ مہاتمہ پھر انہیں دیکھا گیا کہ دو تین دن تک وہ ایسے ہی ہیں پھر اس کے بعد ان کی جو آنکھیں ہیں وہ کھلی تو سب کو سمجھ میں آگے کہ یہ تو بڑے سدھ مہاتمہ ہے بڑے مہا پوروشن شند ہیں تو سب ڈر گئے پھر انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں آپ سب ہی ڈر یہ مت اس کی سجا میں آپ کو نہیں دوں گا میں سروجہ ہوں میں جان رہا ہوں میں نے پچھلے سو جنموں کو دیکھ رہا ہوں آگے کیا دیکھ رہا ہوں مجھے کچھ ایسا میں نے کچھ ایسا کیا ہی نہیں کہ مجھے یہ سجا ملے میں ڈریکٹلی جو ہے وہ برہمہ جی سے بات کروں گا برہمہ جی کے پاس گئے برہمہ جی کہا ہے آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے پھر دونوں ملکہ یمراج جی کے پاس گیا یمراج جی نے کہا کہ دیکھیں آپ نے ایسا کچھ کیا نہیں ہے لیکن اس جنم میں جب آپ چھوٹے تھے تو آپ نے ایک ٹتلی کے اس میں سوئی چوب ہویا تھا اور اسی کا پرنام ہے کہ یہاں سے آپ کا ایک سول جو ہے وہ چوب ہویا گیا آپ کی پیچھے سے اسی کا پرنام ہے تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی بھی کھانا چاہے چھوٹا سا کوئی آپ کرم کر رہے ہو کسی کو آپ کسٹ دے رہے ہو کسی کو آپ دکھ دے رہے ہو اس کا بھگتان کرنا ہی پڑے گا with interest کرنا پڑے گا کئی باری ہم سوچتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے اس کا کر لیں گے کئی باری لوگ ایسا بولتے ہیں کہ ہم دس لاکھ روپے کہیں سے ماریں گے ایک لاکھ روپے ڈونیٹ کر دیں گے کیا جاتا ہے دس لاکھ کا تو بھوگنا ہی پڑے گا اور وہ جو آپ نے چوری کیا ہوا پیسہ ایک لاکھ ڈونیٹ کیا اس کا بھی بھوگنا پڑے گا ڈبل بھوگنا پڑے گا تو کرم فل تو بھوگنا ہی پڑتا ہے انسان کو اب تو وہ جو ریسی تھے مہاتما تھے وہ تو سرو گیانی تھے ان کو پتا تھا آپ نے پاسٹ کو پورا دیکھ رہے تھے لیکن پھر بھی کہاں پہ انہوں نے چوک کری تھی اس کا پرنیام ان کو بھوگنا پڑا چاہے ہم اس جن میں کرنا پڑے چاہے پاچ سال کے بعد کرنا پڑے چاہے دس سال کے بعد کرنا پڑے چاہے بیس سال کے بعد کرنا پڑے کرنا ہی پڑے گا کرم سامنے آتے ہی آتے ہیں سمجھ رہاں آتے ہی آتے ہیں اب جیسے کئی باری ہم کو لگتا ہے کہ ایسا کیسے اب تو آپ دیکھ نہیں سکتے نا اس نے گلت کیا تھا میرے ساتھ تو میں اس کو دیکھتا رہوں گا جیون بھر اس انسان کو دیکھتا رہوں گا جیون بھر اس انسان کو میں دیکھتی رہوں گی کہ اس نے تو میرے ساتھ غلط کیا تھا تو اس کے ساتھ غلط ہونا چاہیے یا کئی باری لوگوں کے questions ہوتے ہیں کہ سار سامنے والے انسان نے ہمارے ساتھ غلط کیا سامنے والے انسان نے ہم کو دھوکھا کیا دھوکھا دیا ہمارے ساتھ برا کیا تو کیا اس کو پرنیام اس کو ملے گا آپ کو بولنے کی پوچھنے کی جورت نہیں ہے یہ universe ہے یہ اپنا خود کا برمہانڈ ہے تو اپنے آپ ہی یہ ہوتا ہے اس میں بھگوان کا بھی رول نہیں ہے اسے لوگ بولنا سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم بھگوان کو نہیں مانتے کیوں نہیں مانتے بھئی کیونکہ اس نے ہمارے ساتھ غلط کیا لیکن بھگوان نے اس کے ساتھ اچھا ہی کیا اس میں بھگوان کا کوئی رول ہی نہیں ہے اس میں دور دور تک بھگوان کا کوئی رول نہیں ہے اس میں آپ کے خود کے کرموں کا رول ہے آپ کے خود کے پاسٹ کے کرم اچھے رہے ہوں گے پاسٹ کے کرم جب ابھی جو برے والے کرم جب ایک بار سنچیت ہوں گے جب پاپ کا گھڑا بھرے گا تو آپ کو بھوگنا پڑے گا جیسے بڑے بڑے اسور ہوئے بڑے بڑے دیت کی ہوئے دانو ہوئے بہت مجھے لیے انہوں نے اپنے جیون میں لیکن کب تک جب تک پاپ کا گھڑا بھرتا نہیں ہے تب تک جیسے ہی پاپ کا گھڑا بھرا جیسے ہی پاپ پورا اکٹھا ہوا تو اس سمیت درگتی نشت ہے ہر طرف سے نہ تو انسان کا شریر ساتھ دیتا ہے نہ پیسے کام آتے ہیں نہ لوگ کام آتے ہیں نہ کچھ کام آتا ہے نہ قسمت ساتھ دیتی ہے ہر طرف سے مطلب ایسا وات لگا کے رکھ دیتی ہے جب ایک بار کرموں کی بات آتی ہے نا ہر طرف سے آپ دیکھیں گے انسٹنٹلی انسٹنٹلی کئی بار یہ ایسا ہوتا ہے نا لوگ کو آپ دیکھتے ہو کہ ایک دم سے بہت بڑی ہے لائف چل رہی تھی بہت امیزنگ لائف وہ لیڈ کر رہے تھے ایک دم سے ایسا ہوا کہ ہر طرف سے جو ہے نا فیلیر نہیں فیلیر ہر طرف سے پریشان ہو گئے شریر میں بیماریاں ہوں گئی پیسے ختم ہو گئے گھر والے کوئی ساتھ نہیں دے رہے کوئی پوچھ نہیں رہا ہے کھانے کے مطلب لالے پڑ گئے کچھ ہے ہی نہیں ہوتا ہے کرم ہوتے ہیں بس دیری کس کی ہے گھڑا بھرنے تک کی دیری ہے باقی بھوگنا تو ہر ایک انسان کو پڑتا ہے سمجھ رہا بس اتنا ہی کہنا چاہتا تھا آپ کا دوست host to coach آنن thank you very much for watching this video stay connected stay blessed پراندھان سری رادہ واللبلال bless you my friend جائے ہند جائے بھارت